اور چلیئے سیدھے آپ کو پریاغراز لیے چلتے ہیں جہاں پردھان منطری موڈی موجود ہیں تھوڑی دیر پہلے انہوں نے گنگا سنان کیا پوجن پاٹھ اور اس کے بعد یہ دیکھئے یہ بہت ہی اہم تصویر جو سفائی کرمچاری ہیں ان کے پاؤں دھوتے ہوئے نظر آرے ہیں پردھان منطری دراصل یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کمب کو واقعی دبے اور بھبے بنایا ہے ساپ سفائی کا جنہوں نے خیال رکھا ہے دن رات جنہوں نے محنت کی جن کی وجہ سے یہ سفال آئوجن ہوا ہے اور ایسے میں دیکھئے پردھان منطری موڈی کا یہ ادار ہردہ یہ بڑا چہرہ کس طریقے سے وہ سفائی کرمچاریوں کے وہاں پر پاؤں دھوتے ہوئے پاؤں پوستے ہوئے نظر آرہے ہیں شاید ہی اس سے پہلے اس طرح کی تصویر آپ نے دیکھی ہو جب دیش کا پردھان منطری اس طریقے سے کسی کے پاؤں دھوتا ہو پوستا ہو یہ ایک بہت بڑا سمان ان لوگوں کے لیے جو لوگ پردھان منطری کے آگے بیٹھے ہوئے نظر آرہے ہیں اور یہ دیکھئے پردھان منطری موڈی کا یہ بلکل انوکھا عدبوت انداز کئی انوکھے انداز آپ نے پردھان منطری کے دیکھے ہوں گے لیکن شاید ہی اس طرح کی تصویر کبھی آپ نے دیکھی ہو پہلے یہ سفائی کرمچاری ہیں جن کے پاؤں پہلے انہوں نے دھوئے پردھان منطری نے اور اس کے بعد آپ دیکھئے اسے پوچھتے ہوئے بھی نظر آئے پہلے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ سفائی کرمچاریوں کو پردھان منطری سمانت کریں گے لیکن کسی کو شاید امید نہ ہو اس طرح کی تصویر دیکھنے کو ملے گی واقعی میں جتنا یوگدان ان لوگوں کا ان سفائی کرمچاریوں کا ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا سمان ہے جب پردھان منطری خود ان کے پاؤں پوچھیں صاف کریں سوچتہ کے یہ سپاہی ہیں جنہیں اس وقت آپ ای بی پی نیوز پر دیکھ رہے ہیں اور یہ دیش کے پردھان منطری ہیں دیش کے سروچ سمیدھانی پد پر آسین شخصیت جو ان سوچتہ کرمچاریوں کے پاؤں دھوتے ہوئے سوچتہ کے سپاہیوں کے پاؤں دھوتے ہوئے نظر آئے اور اب شال بھیٹ کر ان کا سمان کر رہے ہیں ان سے آشرباد لے رہے ہیں تو یہ ایک کمب کا جو آیوجن ہوا ہے اسے سفل بنانے میں بہت بڑی بھومی کا ان سفائی کرمچاریوں کی رہی جو دن رات محنت کرتے رہے اور انہیں اب سمانت کیا ہے آج پردھان منطری موڈی نے اور اپنے آپ میں یہ تصویر اس لیے خاص چونکہ جو پہلے ہم آپ کو دکھا رہے تھے تھوڑی دیر پہلے پردھان منطری خود ان کے پاؤں دھوتے ہوئے دکھے ہیں اور واقعی صحیح معینوں میں اس کے پیچھے کئی سندیش بھی چھپے ہیں جن سفائی کرمچاریوں کی وجہ سے گندگی ساپ ہوتی ہے انہیں کیا ہم واقعی سماج میں وہ اسطحان دیتے ہیں کیا ہم ان کا اتنا سممان کرتے ہیں جس کے وہ حق دار ہیں شروع سے ہی پردھان منطری کا اس بات کو لے کر زور رہا ہے اکثر اپنے سمبودھن میں سفائی کرمچاریوں کے مہتوں کو ان کی بھومکہ کو وہ سراحتے رہے ہیں لیکن آج یہ ادھوت درش دیکھنے کو ملا جب دیش کے پردھان منطری ان سفائی کرمچاریوں کے آگے نتماس تک نظر آئے سامنے اونچی کرسی پر بیٹھے ہوئے یہ سفائی کرمچاری اور ان سے نیچے ستھان پر پردھان منطری بیٹھے ہوئے اور وہیں انہوں نے نہ صرف ان کے پاؤں دھوئے ہیں ہم آپ کو دکھائیں گے پھر سے وہ تصویر آپ دیکھیں گے آدھوت ہے وہ تصویر واقعی میں جب پردھان منطری پاؤں دھوتے ہوئے نظر آئے ان لوگوں کے اس کے بعد انہوں نے ان کے پاؤں نہ صرف دھوئے ہیں بلکہ کپڑے سے صاف کیا اور اس کے بعد شال دیکھ کر انہیں سممانی تھی بھی کیا ہے اور اب ان سے مخادپ ان سے کچھ باتچیت کرتے ہوئے نریندر موڈی تو آج گورکپور بھی پہنچے تھے پریاغ راج میں پردھان منطری موڈی کا قریب دو ڈھائی دھنگتے اس کے پہلے وہ سنگم تٹ پر گئے ڈھکی لگائی انہوں نے بھی دیوت پوجہ آرچنا کی تریوینی آرتی انہوں نے حصہ لیا اور اس کے بعد ان صفائی کرمچاریوں کو بلکل انوکھے انداز میں انہوں نے سممانیت کیا ہے پردھان منطری کا یہ ادھار ہردہ ہے